گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کتاب سے کے تین مضمون ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور اس وقت ہم اس کا چوتھا مضمون پڑھ رہے ہیں اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک تو یہ ہے کہ موت کا ذکر کسرت کے ساتھ کیا کرو جو تمام لذتوں کا خاتمہ کر دینے والی ہے ترمزی نسائی اور ابن ماجہ ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک یہ بھی ہے کہ موت کا تذکرہ اور قرآن کی تلاوت کسرت کے ساتھ کیا کرو چنانچہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کے دلوں پر بھی زنگ لگ جایا کرتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے اگر اس پر پانی پڑتا رہے اس پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حضور یہ فرمائیے کہ پھر ان کو از سرنو جلا کیسے دی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا دو کام کسرت کے ساتھ کیا کرو ایک موت کا ذکر اور دوسرے تلاوت قرآن سننے بے کی لیکن آج کل کے مترفین یعنی مرفع الحال لوگ اور اصحاب دولت و سروت موت کے ذکر کو ناپسند کرتے ہیں چنانچہ کچھ حرصہ ہوا کہ ایک دوست نے جو پی آئیے میں کام کرتے ہیں یہ بتایا تھا کہ جب سعودی ائر لائنز کے دیکھا دیکھی پی آئیے کی پروازوں کے آغاز میں بھی سفر کی اس دعا کا احتمام کیا جانے لگا جو قرآن حکیم میں وارد ہوئی ہے تو بہت سے لوگوں نے بازابتہ احتجاج کیا اور زور دیا کہ اس دعا کا صرف پہلا حصہ پڑھا جائے یعنی سبحان اللذی سخر لنا حذا وما کنا لہو مکرمین سورہ زخرف پاک ہے وہ حسنی جس نے ہمارے لئے اس سواری کو مسخر فرما دیا ورنہ ہم تو ہرگز اس لائق نہ تھے کہ اس پر قابو پا سکتے لیکن دوسرا حصہ نہ پڑھا جائے جس میں موت کا تذکرہ ہے یعنی وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبُونَ اور ہم سب بالاخر اپنے ربی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں اس لیے کہ بقول ان کے اس طرح تو پی آئیے گویا پرواز کے آغاز ہی میں تمام مسافروں کو موت کی جلک دکھا دیتی ہے جس سے قلوب اور آساب پر منفی اثر پڑتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَىٰ رَاجِعُونَ میں نے ابھی تک تو اس روایت کو بس ایک لطیفے کے ہی درجے میں سمجھا تھا لیکن حال ہی میں جب ایک اچھے بلے معروف دانشور کی یہ بات سامنے آئی کہ قیامت کا ذکر منفی سوچ کا مذر ہے ہمیں یقین ہوا ہم کو اعتبار آیا کہ مصداق پہلی بات کا بھی حق اليقین حاصل ہو گیا اگرچہ یہ کہنا مشکل ہے کہ اس پر صدمہ کی کیفیت زیادہ ہوئی یا حیرت اور تاجب کی کہ ایک مسلمان یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے جبکہ قرآن مجید کا تو شاید کوئی ایک صفحہ بھی ایسا نہ ہو جس میں قیامت کا ذکر پورے شد و مد کے ساتھ نہ آیا ہو بالاخر دل کو تسلی دی تو اس خیال کے ذریعے کہ شاید موصوف کی کسی لمبی تحریر کی تلخیص کسی صاحب نے کی ہو اور اس کی بنا پر یہ مغالطہ پیدا ہو گیا ہو واللہ آلم بہرحال راکم الحروف کا شکر راکم الحروف اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے اس عمر کا تو یقین کامل حاصل ہے ہی کہ قیامت آ کر رہے گی یہ ہمیں بھی اپنے ایمان کا اعادہ کرنا چاہیے دوبارہ یہ الفاظ اور احساس تازہ کر لینا چاہیے اپنے ذینوں میں کہ اسے اس عمر کا تو یقین کامل حاصل ہے ہی کہ قیامت آ کر رہے گی جس کے نتیجے میں موجودہ عالم دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا بلکہ الحمدللہ تمہ الحمدللہ کہ اس کا بھی حق و یقین حاصل ہے کہ اس کے کچھ عرصے بعد جس کی مدت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے ایک نئے عالم یعنی عالم آخرت کی بسات بچھائی جائے گی چنانچہ تمام انسانوں کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور پھر حشر و نشر اور حساب کتاب کا معاملہ ہوگا اور بالآخر جزا و سزا یعنی جنت یا دوزخ کے فیصلے سادر ہوں گے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نہایت بلیغ اس نہایت ابتدائی دور کے خطبے میں وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا تھا جو آپ نے اپنے پورے خاندان یعنی بنو حاشم کے مجمع میں دعوت تعام کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے دیا تھا کہ وَأَنْزِرْ أَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ شُعَرَا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو چنانچہ آپ کے الفاظ مبارک یہ تھے ترجمہ خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہو کر رہے گی جیسے کہ تم روزانہ رات کو سو جاتے ہو پھر تم سب کو لازمًا دوبارہ اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ تم روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو پھر یقیناً تم سب سے حساب لیا جائے گا اس کا جو تم کر رہے ہو اور پھر تمہیں لازمًا بدلہ مل کر رہے گا بلائی کا بدلہ بھلا اور برائی کا برہ اور وہ یا تو جنت ہوگی ہمیشہ کے لیے یا پھر دوزق کی آگ ہوگی ہمیشہ کے لیے محفوظ از نحج البلاغہ اللہمہ اِنَّا نَسَلُكَ جَنَّةَ الْفِرْدَوَسِ وَنَعُوْزُ بِكَ مِنِ النَّارِ الباتہ اس قیامِ قیامت اور بحثِ بادل موت کے ساتھ ساتھ مجھے اس کا بھی یقین حاصل ہے کہ قیامت سے قبل پورے قررہ عرضی پر اللہ کے دینِ حق کا غلبہ اور خلافت علی منحاجِ نبوہ کے نظام کا قیام لازمًا واقع ہو کر رہے گا یعنی جیسے ہمیں قیامت کا یقین ہے کہ قیامت آئے گی وہ مارا ایمان کا حصہ ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اس بات کا بھی یقین ہے کہ قیامت سے پہلے لازمًا اللہ کا دین دنیا بھر میں غالب ہو کر رہے گا خلافت علی منحاجِ نبوہ کا دور آ کر رہے گا چنانچہ اس کے مفصل دلائل بھی میں قرآنِ حکیم کی آیات سے دلالت کی بنیاد پر اور احادیثِ نبیہ سے سراحت کی اساس پر دے چکا ہوں اور سرما ہے میری آنکھ کا خاکِ مدینہ و نجف کے مصداد قرآن و حدیث ہی بندہِ مومن کی دو آنکھیں ہیں متذکرہ بالا دو امور کے بارے میں تو بحمد اللہ مجھے حق و یقین کی قفیت حاصل ہے البتہ اپنی ایک تیسری رائے کے جیمن میں میں صرف گمانِ غالب اور امیدِ واسق کے الفاظ استعمال کر سکتا ہوں اگرچہ اس کی سردیں بھی یقین کے ساتھ جا ملتی ہیں اور وہ یہ کہ غلبِ دینِ حق اور قیامِ نظامِ خلافت کا نکتہِ آغاز بننے کی سعادت انشاءاللہ العزیز اسی ارضِ پاکستان اور اس سے ملحق سرزمینِ افغانستان کو حاصل ہوگی جسے ماضی میں خوراسان کہا جاتا تھا میرے اس یقین کی حد کو پہنچنے والے گمان کی بنیاد جہاں بعض احادیثِ نبویہ بھی ہیں جن کی بنا پر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے مثلاً سننے انہیں باجہ کی حضرت عبداللہ بن حارس رجی اللہ انہوں سے روایت ہے جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق سی جانب سے ایسے لوگ برامد ہوں گے جو علاقوں پر علاقے فتح کرتے ہوئے مہدی کی مدد یعنی ان کی حکومت کو مستاقم کرنے کے لئے پہنچیں گے اور جامع ترمزی کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس کے مطابق آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے برامد ہوں گے اور انہیں کوئی طاقت واپس نہیں پھیر سکے گی یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں گے اوکم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس کی اصل اور محکم اساس گزشتہ چار سو سال کی تاریخ پر قائم ہے جو گواہی دیتی ہے کہ پچھلی چار صدیوں کے دوران دوران میں تیدید دین کا سارا کام برعظین پاک و ہند میں ہوا اور اس عرصے میں تمام مجددین آزم اسی خطہ میں پیدا ہوئے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مشیعت احزدی اور حکمت خداوندی میں کوئی طویل المیاد منصوبہ اس خطہ ارزی کے ساتھ وابستہ ہے یہ بات آپ ادرات کے علم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی اور آپ نے حجت الودا کے موقع پر جب یہ فرمایا تھا کہ لوگوں مجھ سے پوچھ لو شاید میری ملقات تمہاری ملقات دوبارہ نہ ہو تو لوگوں نے بہت سارے سوالات کیے جن میں سے یہ بھی تھا کہ جیسے آج کل کوئی بڑی شخصیت رخصت ہو جاتی ہے فوت ہو جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ قوم یتیم ہو گئی ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا تو لوگوں نے بھی اسی طرح کا ایک خیالات ان کو آئے ہوں گے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں کس کے حوالے گویا کے کر کے جا رہے ہیں تمہارے لئے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہیں یتیم چھوڑ کر نہیں جا رہا بے سہارہ چھوڑ کر نہیں جا رہا ایک بہت بڑی انشورنس گویا کہ تمہیں دیکھے جا رہا ہوں کہ اللہ کی کتاب تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمرانی ہو گئے کے واقعات بیان فرما دیئے تھے کچھ لینڈ مارس اور کچھ مائل سٹون بتائے تھے کہ تمہارے جو حالات دنیا میں گزریں گے وہ کچھ اس طرح کے ہوں گے کچھ اس طرح کے ہوں گے تو تمہیں اندازہ ہوتا جائے گا کہ ہم کہاں ہیں وہ حدیث ہم نے پڑی عام ہے آپ سب جانتے ہیں کہ امت مسلمہ کے چاہ پانچ عدوار اس میں سے ہم گویا کہ اگر اندازہ لگائیں اس حدیث کو پڑھ کر کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں تو ہر آدمی بہتانی اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ پانچوہ دور ہے چوتھا دور ختم ہو رہا ہے اور پانچوہ دور کا آغاز ہو رہا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت کی بہت ساری نشانییں بتائیں ہیں وہ بھی اسی طرح کے مائل سٹونز ہیں کہ یہ واقع ہو جائے گا یہ واقع ہو جائے گا تو سمجھو کہ گویا کہ ہم آج پاس ہی کہیں ہیں یہی اب وہ واقع ہونے والا ہے کہ دجال آ جائے گا اور مہدی آ جائیں گے اور اسلام کا غلبہ ہو جائے گا اور یہ سارے واقعات دو ہے کہ قریب قریب ہوں گے اسی میں سے جو رسول اللہ سے نے ایک اور خبر دی تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں دین کی تجدید کے لیے ہر صدی کے علارہ سے علارہ سے کل میا ہر صدی کے راست پر مجددین جو ہے وہ بھیجتے رہے گا میں یجددلہ دینہا جو اس امت کے لیے دین کی تجدید کرتے رہیں گے کوئی نئی چیز نہیں لائیں گے قرآن و حدیث وہی رہے گا وہی ما آنا علیہ و اصحابی لیکن جو بے عملی پیدا ہو جاتی ہے دین سے دوری پیدا ہو جاتی ہے لوگوں کو دوبارہ قرآن و حدیث کی طرف متوجہ کریں گے صحابہ اکرام کی زندگی کو طرف متوجہ کریں گے اور تیدید دین کرتے رہیں گے اور اس میں بھی بڑی حکمت ہے سو سال میں کے ایک نسل تقریباً تیس تیتیس سال کی ہوتی ہے پہلے خرابی پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ ایک مجدد بھی دے گا وہ کچھ کام کرے گا اس کے کچھ ماننے والے ہوں گے پھر انتاعت آ جائے گا پھر ایک تیسری نسل آ جائے گی پھر حالات خراب ہیں پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مجدد بھی دے تو اس طرح یہ سلسلہ جاری رہا ہے تنجیم اسلامی کی فکر میں بات شامل ہے کہ پہلے ہزار سال میں جتنے مجدد آئے ہیں وہ سب کے سب عالمِ عرب میں آئے ہیں پہلی صدی کے مجدد عام طور پر سمجھا جاتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو جو عمرِ ثانی ہے اور پانچمیں خلیفہ راشد شمار ہوتے ہیں اپنے کارناموں کی بنیاد پر پھر دوسری صدی کے مجدد پھر تیسری پھر چوتھی پانچمیں ہزار سال تک گوئے کہ دس مجدد جو ہیں وہ ادھر آئے ہیں دس صدیوں کے مجدد یہاں اس مضمون میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سے یہ جو امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں ہم نے کہ یہاں اللہ کا دین غالب ہوگا اور پورے عالم پر جو گلوبل ڈومینیشن آف اسلام ہے اس کا یہ ملک اور یہ خطہ نکتہ آغاز بنے گا تو وہ بلا بنیاد نہیں ہے بلا سبب نہیں ہے قرآن سے اس کے کوئی دلائل ہیں اشارے ہیں احادیث کی سراحت ہیں اور سلسلہ مجدد دین وہ یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ کو اس خطے سے اللہ نے کچھ خاص چیزیں وابستہ کر رکھی اللہ کی مشیعت وابستہ اس خطے سے چنانچہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ پہلے ہزار سال کے بعد جیسے ہی گیارمی صدی شروع ہوئی تو گیارمی صدی کے مجدد مجدد الف ثانی ہے رحمت اللہ علیہ الف عربی زبان میں ہزار کو کہتے ہیں پہلے ہزار سال کے مجدد ہزار سال تک مجدد عالم عرب میں آئے جیسے ہی دوسرا ہزار شروع ہوئی دوسری ہزاری شروع ہوئی الف ثانی تو پھر مجدد آنے شروع ہو گئے حضرت مجدد الف ثانی ہے شیخ عبدالحق محدث دیلوی ہے شاہ ولی اللہ ہے اور اس کے بعد اور دین کی تیدید کرنے والے جو ہیں وہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو برے سخیر میں آئے برے سخیر پاک و ہند میں آئے ہیں اور مجدد الف ثانی اور ان کے جو اور کام کرنے والے لوگ ہیں جو مجدد ہیں ان کے پائے کا کوئی آدمی اس دور میں دوسرے عالم اسلام کے دوسرے حصوں میں کوئی شخص نہیں آئے بیسویں صدی جو پچھلی گزری ہے اب ہم اکیسویں صدی میں بیٹھے ہیں مولانا الیاس نے جو تبلیغی جماعت بنائی برے سخیر میں بنائی اس جیسے کوئی جماعت پورے عالم اسلام میں نہیں وہ یہی ہیں علامہ اقبال جیسا کوئی شخص وہ پورے عالم اسلام میں نہیں ہے شیخ محمود الحسن شیخ محمود الحسن شیخ اللہ ہنج جیسا آدمی جو ہے وہ مجاہد حریت پورے عالم اسلام میں نہیں جماعت اسلامی ادھر اخوان المسلمون ہیں انہوں نے بھی اس سے استفادہ کیا حالانکہ عرب ہیں وہ قرآن حدیث وہ زیادہ جانتے ہیں لیکن فکر ادھر زیادہ تو یہ جو مجددین کا سلسلہ ہے یہ ذہن میں تازہ رکھنا چاہیے ان دلائل کو کہ اس سے آدمی کے اندر جذبہ پیدا ہوتا رہتا ہے اور مایوسی کے بادل جو ہے وہ گہرے نہیں ہوتے اسی کی طرف ان سطور میں جو ہے وہ اشارہ تھا پھر سب جانتے ہیں کہ سرزمین افغانستان کا ہمیشہ سے بر عظیم پاک و ہند کے ساتھ یہ دو طرفہ تعلق قائم رہا ہے کہ تمام فاتحین تو افغانستان سے ہندوستان کی جانب آتے رہے لیکن صرف ایک استثناء یعنی اسلام کی اولین آمد کے علاوہ تہذیب و تمدن اور علم و حکمت کا سفر ہمیشہ ہندوستان سے افغانستان کی جانب رہا ہے چنانچہ ماضی میں بودمت بھی ہندوستان سے افغانستان گیا تھا اور گزشتہ چار سبیوں کے دوران میں اسلام کی جملہ تجدیدی مسائی کے اثرات کے اعتبار سے بھی افغانستان بر عظیم پاک و ہند کے تابع رہا ہے مجدد الفثانی کے سلسلہ مجددی نقص بندی ہے ان کا یہ سلسلہ آپ حیران ہوں گے کہ پہلے اثرات بغداد سے اور دمش سے ادھر آتے تھے لیکن دوسری ہزاری میں معاملہ یہ ہوا کہ شیخ مجدد الفثانی کے جو ماننے والے ہیں وہ ترکی تک میں بہت محصر ہیں یہ پورا افغانستان اور یہ روسی ریاستیں جو ہیں اور ترکیستان کا علاقہ اور ترکی تک جو ہے وہ شیخ مجدد الفثانی کے ماننے والے ہیں مجددی ہیں نقص بندی تو گویا کہ پہلے ادھر سے ادھر جو ہے وہ بہاؤ تھا تاریخ کا بہاؤ تھا اور اب حالات کا رخ جو ہے وہ ہندوستان سے جو ہے وہ مغرق مشرق سے مغرق کی طرح ہے جس کی نہیت نمائے مثال یہ ہے کہ اگرچہ مسلم فاتحین کے ساتھ تو سلسلہ چشتی افغانستان تھے ہندوستان آیا لیکن پھر الفثانی کے تیدیدی کارنامے کے اثرات کی صورت میں اولاً سلسلہ مجددیہ پہلے افغانستان اور پھر پورے ترکستان تک پہنچا اور پھر شاہ ولیاللہ دہلوی اور ان کے مدرسہ فکر کا اثر و نفوظ بھی وسط اور صورت کے ساتھ ارض خوراسان تک ممتد ہو گیا اور اس وقت ہر دیکھنے والی آنکھ دیکھ سکتی ہے بشرتے کہ اس میں قرآن اور حدیث کا سرمہ لگا ہوا ہو کہ وقت کے بیتے دریانے ایک جانب برعظیم پاپ و ہند کی پوری چار صدیوں کی تدیدی مسائی کی وراست ارض پاکستان میں جمع کر دی ہے اور دوسری جانب ارض خوراسان میں اللہ تعالیٰ نے سپر پاورز کی بامی کشا کش کے ذریعے نہ صرف یہ کہ سوئی ہوئی مارشل سپیرٹ کو بیدار کر دیا ہے اور قدیم جذبہ حریت کو مزید محمیز دے دی ہے بلکہ جذبہ جہاد فی سبیر اللہ کو بھی قابل لحاظ حق تک قوی بنا دیا ہے تو پھر کون سے تعجب کی بات ہوگی اگر تاریخ کی کوئی کروٹ علامہ اقبال کا یہ شیر ہے عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نت کے آرابی قرآن و حدیث کے جو بھی دلائل تھے اس میں سے علامہ نے جو ذہن بنایا اور جو اس شیر میں جلک رہا ہے کہ آئندہ جو اسلام کا غلبہ ہونے والا ہے اس میں شکوہ ترکمانی عثمانی سلطنت جیسی شان و شوقت ہوگی تین بڑھے آدموں پر پھیلی ہوئی تھی وہ ذہن ہندی ذہن یہاں کا ہوگا سوچ یہاں کی ہوگی انٹیلیجنسیا یہاں کا ہوگا اور نت کے آرابی عربی جو ہے وہ قرآن و حدیث ہوگا اس کی بنیاد پر یہاں کے لوگ اس کی قیادت کر کے گویا کہ عالم اسلام میں اسلام کو غلب پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر دیں کہ مستاق ایک جانب سے مجددین ہند کا علم و حکمت اور فکر و فہم اور دوسری جانب سے مسلمانہ نے افغانستان کا جذبہ عمل اور جوش جہاد دریائے سندھ اور دریائے قابل کی مانت باہم مل کر اہیائے اسلام غلبہ دین اور عالمی نظام خلافت کے قیام کا نکتہ اغاد بن جائیں وما ذالکہ علی اللہ بے عزیز یہ سن 93 کی تحریر ہے جب روس تازہ تازہ شکست کھا کر ابھی عالمی سیاست سے پیچھے ہٹا تھا اور مسلمانوں کو اور پاکستان اور افغانستان میں بہت ایک اپنی فتح کا جو ہے وہ احساس تھا کہ ہم مسلمانوں نے جہاد کے ذریعے سے روس کو شکست دی ہے اور اس کے منصوبے خاک میں ملا دی ہیں تو وہ اس جذبے کی اکاس ہے اگرچہ بعد میں حالات اب تبدیل ہو کر پھر صورتحال ایک دفعہ مایوسی کی پیدا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی یقیناً بہتری کی حالات پیدا کر دے گا اس میں جیسے کہ ابھی آپ نے پڑھا یہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا جو کام تھا اور جو فکر اور تہدیدی مسائی تھی ان کے اثرات پہنچے افغانستان اور ترکستانی ریاستوں تک اسی بھی شامل کرنے اقبال اقبال کا فکر ہے جس نے ایران انقلاب کی پشت پر تھا چنانچہ جو فکری اعتبار سے ایرانی انقلاب کے جو بھی محرک بتایا جاتے ہیں ڈاکٹر علی شریعتی انہوں نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے ماں و اقبال ہم اور اقبال جس میں اس بات کا اطراف کیا ہے کہ اصل میں یہ فکر جو ہے یہ ہمیں اقبال سے بلا اسی طریقے سے یہ ترکستانی ریاستوں میں جب ڈاکٹر جعوید اقبال گئے ہیں تو وہ کا اتنا زبردست استقبال ہوا اور اقبال کے بارے میں محسوس ہوا کہ وہاں جیسے ہر شخص جانتا ہے اور افکار اقبال کے وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں یہ بھی یہاں سے برے صغیر سے اس طرف کو بہاؤ اس کی ایک مثال ہے میری ان باتوں پر بھی کوئی دانشور اگر چاہے تو بڑی آسانی کے ساتھ کسی افیمی کے خواب یا مجذوب کی بڑھ کی پھکتی چست کر سکتا ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ کبھی کبھی خود میں بھی اس قیفیت سے دوچار ہو جاتا ہوں کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں میں وحیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی تاہم مجھے یہ اکمینان ہے کہ میری ان باتوں کو کم از کم منفی سوچ کی مذر قرار نہیں بھیا جا سکتا البتہ اس تیسری بات کے سلسلے میں دو سوالات کے جواب کے بارے میں میں نہایت متردد بھی ہوں اور ان میں سے ایک کے بارے میں میرا ایک اندیشہ بھی کبھی ہے کبھی سے کبھی تر ہوتا چلا جا رہا ہے جسے کنوتیت اور یاس پسندی سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے اور منفی سوچ کا مذر بھی قرار دیا جا سکتا ہے لیکن میں تمہیں وہی کچھ دکھا رہا ہوں جو میں خود دیکھ رہا ہوں کہ مصداق میں اپنے حقیقی احساسات بیان کرنے پر مجبور ہوں